موسیقی نمشکار آداب ہر ایک شہر میں دہشت ہے اور ماتم ہے اگر مکان سے نکلو تو بہت جوخم ہے یہی کی خاک میں ہر مرض کا علاج بھی ہے یہاں پہ گنگا ہے جمنا ہے اور سنگم ہے ناظرین آج پوری دنیا ہمارے ملک کے ساتھ ساتھ ایک وبا یعنی مہماری سے پریشان ہے جس کو ہم کرونا کہتے ہیں اور سائنٹیفک دنیا اسے کوویڈ نائنٹین کے نام سے جانتی ہے اور اس وبا نے اس مہماری نے ایسی تباہی مچائی ہے کہ ہر انسان ڈرہ ہوا سہمہ ہوا ہے اور اس کے اثر امیر غریب ہر ورق تک برابر پہنچ رہے ہیں اسے کوئی اچھوتا نہیں ہے ناظرین آج ہمارے ساتھ دلی پولیس کے او پولیس جو ہماری جانوں کی حفاظت کر رہی ہے ہمیں احتیاط برتنے کی ہدایتیں دے رہی ہے اور اپنے جان کو جوکم میں ڈال کر کے ہمارے جان کی حفاظت کر رہی ہے اسی دلی پولیس کے جوائنٹ کمیشنر اپولیس جناب محترم دیویش چند سریواستو جی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہوں جانتے ہیں کیا ہم کرونا کے بارے میں کر سکتے ہیں سر جوائنٹ کمیشنر صاحب پوری دنیا میں ایک شور ہے ایک کرونا نام کی وبا جسے اردو میں وبا مہمالی کرتے ہیں ہر لوگ پریشان ہیں پولیس میں ہونے کے ناتے آپ کی ذمہ داریاں بہت ہیں اور آپ فیز بھی کر رہے ہیں تو یہ کیا کرونا کیا ہے انسانیت کے لیے کیوں خطرہ بنا ہوا ہے یا انسان کی زندگی کے لیے کیوں خطرہ بنا ہوا ہے یہ جاننا چاہیے آپ کے دیکھئے ابھی تک کی جو سائنٹیفک ریسرچ ہے اس میں یہ پتا چلا کہ جو یہ کرونا مہماری جس کو کوویڈ نائنٹین بھی جانا جاتا ہے یہ ایک وائرل بیماری ہے یہ ایک فلو کی بیماری ہے اور اس میں یہ پینڈیمک اس کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے ورلڈ ہیلتھ آگینائشن کے دورہ اور اس کو کافی خطرناک شرینی میں رکھا گیا ہے جہاں تک سنکرمن کی بات ہے کیونکہ یہ اتینت سنکرامک بیماری ہے حالانکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بہت جانلےوہ بیماری ہے لیکن سنکرمن بڑا بھیانک ہے اس لیے اس بیماری کے کئی پروٹوکول کہے گئے ہیں اور ان پروٹوکول کو فالو کرنا ہم سبروں کے لیے بہت انیواری ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے سمیہ میں چار چیزوں پر ہمیں خاص طور پر دھیان دینا ہوگا جو ہمارے پردان منطری جی نے بھی بتایا سوشل ڈسٹینسنگ کی کم سے کم دو گج کا فاصلہ رہے لوگوں کے بیچ میں اور اس کے علاوہ دوسرا جو فیس ماسک کا استعمال کہ جب بھی آپ پبلک میں جائیں یا کسی اور لوگوں کے ساتھ جائیں تو فیس ماسک کا استعمال کریں تیسرا پرسنل ہائیجین کا جس میں سینٹائیجر کا استعمال ہے اور اس کے علاوہ سمیہ سمیہ پر جو اپنے ہینڈ واش کرنے کی ضرورت ہے اور چوتھا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس بیماری کے لکشن کو پہچانے اور ترنت اگر اس طرح کی کوئی سمجھ سے آتی ہے تو گھبرائیں نہیں ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور ڈاکٹرز کی سلحہ سے اپنا آگے میڈیسین لیں اور اس میں اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو اس سے بتائیں ابھی جب ہم ڈیوٹی کے سلسلے میں چلتے ہیں ایسا ناظرین سمجھے کہ لاگ ڈاؤن توڑتے ہیں میڈیا کے کرمی ہونے کے لاتے ہمیں ڈیوٹی پہ جانا پڑتا ہے تو بیریئرز پہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ہمارے دلی پولیس کے جوان اور پیرا ملیٹریز کے لوگ اس دھوپ میں ہمارے لئے کام کر رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لئے زیادہ خطرہ ہے چونکہ وہ پبلک پلیسز پہ ہیں تو آپ دلی پولیس کے حوصلہ آپ جائے کے لئے کیا کہنا چاہے کہ تھوڑا تفصیل سے کہیں دیکھیں جب میڈ مارس سے جب یہ ایکسرائیز شروع ہوئی اور کوویڈ نائنٹین کے بارے میں پتا چلا اور جس طرح سے جانکاریاں آتی گئی تو سب سے پہلا جو ہم نے کام کیا کہ اپنے جو جو جوانوں کو ہر اس طرح پہ ہم نے ان کو سینسٹائزیشن کیا ان کی بریفنگ کی تو ہم نے جو نامی گرامی ہاسپیٹل ہیں ان کے ڈاکٹرز کو بلائیا اور ان سے یہ بریفنگ دلوائی کہ یہ بیماری ہے کیا اس سے بچنے کے کیا کیا اپائے ہیں کس طرح سے سابدھانیاں برتی جانے چاہیے پھر جیسا آپ نے بتایا کہ جو اس کی ایمیونٹی سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے تو اس ایمیونٹی کو بڑھانے کے لئے ایک کیا کیا ایمیونٹی بوسٹر ہیں اس کو ہم نے کیا کہتے ہیں کہ ان کو دینا شروع کیا چاہے وہ ویٹامین سی کی ٹیبلیٹ ہو چاہے جو باقی طرح کی جو دوائیں ہیں یا جو باقی طرح کے کھان پان ہیں اس پہ وشیش طور پہ دھیان دیا گیا تو سب سے پہلے ہم نے ان کی حوصلہ افجائی کی پھر جیسا آپ نے بیریکیٹ پہ بتایا تو بالکل بیریکیٹ پہ آپ ہر طرح سے ایکسپوج ہوتے ہیں تو ہم نے سائنٹس کے مادھیم سے آئیٹی ڈیلی کے ساتھ بھی کام کیا اور اس میں ایک ڈیوائیس ہم نے جو دو ایک سے ڈیڑھ میٹر کی ڈیوائیس سے اس کی اجاد کی گئی اور اس میں جیسے لینس لگا ہوا ہے تاکہ آپ کو ڈاکیمنٹ ہاتھ میں نہیں لینا پڑے اسٹاپ کو بتایا گیا کہ ڈاکیمنٹ کو ہاتھ میں لے کے نہ چیک کریں اور اس سے لینس کے مادھیم سے اور اس میں رات کی سمیہ کے لیے LED لائٹ لگی رہی ہیں اس سے چیک کروایا گیا ہر جو پکٹ ہے ان پہ ویٹامین سی کی ٹیبلٹ ان پہ کھانے پینے کا سامان ان پہ سینٹائزر ان پہ ہن ان پہ فیس ماسک ہر طرح کی گلوز ہر طرح کی سویدہ دی گئی اور دھوپ سے بچانے کے لیے ہم نے جو چھوٹے چھوٹے ٹینٹس یا جو امبریلاز ہیں ان کو وہاں پہ لگایا تھا روٹیشن آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی کی گئی تاکہ بیچ بیچ میں ان کو ریسٹ بھی ملتا رہے اور وہ کام کریں تو سب سے پہلے اپنے پولیس والوں کا حوصلہ افجائی کرنا اور ان کی سرکشہ کا دھیان رکھنا ہمارا سب سے پہلا کرتے ہوئے تھا اس کے بعد جو ہے تھانے میں ہم نے لگاتار سینٹائزیشن کی اور یہ پرکریہ شروع کی گئی پورے تھانوں بیلڈنگ کی پورے جو ہمارے پیکیٹس ہیں جو بیریکیٹس ہیں ان کی تو لگاتار ہر دن ان کو سینٹائز کروائے جاتا ہے ان کو صاف کروائے جاتا ہے اور اس چیز کی خیال رکھا جاتا ہے کہ پوری طرح سے ہائیجین مینٹین رہے بیریک میں سوشل ڈسٹینسنگ رہے جہاں پہ یہ لوگ بیٹھ رہے ہیں وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ رہے ہر جو تھانے میں ویکتی آ رہا ہے اس کی جو thermal gun ہے اس سے اس کا temperature measure کیا جائے وہاں پہ ہاتھ دھولنے کی ویوستہ ہو وہاں پہ سینٹائزیشن کی ویوستہ ہو تو ہر طرح سے یہ ہم نے چوکسی اپنے پولیس تھانے پولیس کولنیاں اور پولیس پکٹس میں اس کو کیا پھر بیریکس میں سوشل ڈسٹینسنگ کی گئی تاکہ وہ لوگ دوری بنا کے رہ سکیں کھانے میں ہم نے وشیش طور پر دھیان دیا کہ کھانا پوشٹک اور اچھا کھانا مل سکے سمیہ پہ ہر چیز مل سکے سٹرس فوٹ جیسے نارنگی اور ان سب کو کہا گیا ہے کہ یہ ٹھیک رہتے ہیں نارنگی نیبو ناریل پانی تو اس کی بھی ویوستہ کی گئی تو ہر چیز کی باریکی سے ہم نے ویوستہ کی کیونکہ جب تک پولیس کرمی خود ان کا مورال ہائی نہیں رہے گا خود اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کریں گے تب تک وہ اچھی طرح سے اپنی ڈیوٹی کو انجام نہیں دے پائیں گے ایسا ہمارا سوچنا تھا سر آپ ایک سینئر افسر ہیں آپ کے انڈر میں ڈی سی پی ای سی پی ای سی ای 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 ہوتے ہیں بیٹ افسر ہوتے ہیں اور ڈرون سے بھی نگرانی ہو رہی ہے پیرا ملیٹری بھی اب آپ ہی دیکھ رہے ہیں اور تمام سائیبر کرائیم پہ بھی نگا رکھ رکھ رہے ہیں کہ کرونا کے بارے میں تو آپ اتنی بڑی ذمہ داری کیسے سمالتے آپ نے کیسے ڈیوائیڈ کی آئے لوگوں کو ڈی سی پی کا کیا کام ہے بڑی لنبی ذمہ داری نبھانے میں تو بڑی دکتیں ہوں گی دیکھیں پولیس کے جو بھی سینئر افسر ہم لوگ ہوتے ہیں جو ہمارا مین ہماری سٹرنٹ ہوتی ہے وہ ہمارے جوان ہوتے ہیں وہ ہمارے سب آرڈنیٹ آفیسر ہوتے ہیں اگر وہ اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے بڑے فکر کی بات ہوتی ہے اور اسی میں ہم مانتے ہیں کہ ان کی جو اچھائی ہے وہ ہی اچھائی پوری دلی پولیس کی اچھائی ہے تو جہاں تک ہماری بات ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ سپروائزری آفیسر ہیں ہمارا کام رہتا ہے کہ اپنے جوانوں کا سب آرڈنیٹ آفیسر کی سوویدھاؤں کا دھیان رکھنا اگر ان کی کوئی ضرورت ہے ان کی ضرورت کو پورا کرنا انہیں اور کوئی سٹاف کی یا اور کوئی اپکرن کی ضرورت ہے ان کو مہیا کروانا لیکن اگر صحیح طور پر مانے تو جو فرنٹ لائن جو جو کرنا واریئرز جو کہے جا رہے ہیں وہ ہمارے یہ جوان اور جو فیلڈ کے افسر ہیں جو اپنی ڈیوٹی کو بخوبی انجام دے رہے ہیں اور نہ دلی کی جنت کی بھا بھا سماز کے ہر ورگ سے ان کو اس اچھے کام کے لیے ساباشی مل رہی ہے اب ہی آپ ناظرین سن رہے تھے جو انٹ کمیشنر صاحب بتا رہے تھے کہ اپنی بھون کا آدھا کرتے ہوئے اس لوگ ڈاؤن میں جنت کو پالن بھی کر ہمارے جو ماتحق لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو کام کر رہے ہماری ریڈ کی ہڈی ہیں اور ہم ان کے ہی بل پر جو کچھ کر رہے ہیں اور بڑی تعریف کی آپ کو جو لوگ ہیں تو پولیس تو لوگ ڈاؤن میں لانڈ آرڈر کا پالن کروا رہی ہے یہ تو سچ ہے لیکن ایک کام اور پولیس کا جو پولیس کے ذمہ نہیں ہوتا تھا کہ لوگوں کو فیسیلٹی بھی پروائیڈ کروا رہی ہے خانہ نہیں ہے دودھ نہیں ہے خاص طور سے آپ نے جو ایک جو دودھ پہنچانے کا کام کیا ہے تو یہ کیسے آپ فیس کر رہے ہیں دیکھ جب جیسے سے لوگ ڈاؤن کی شروعات ہوئی اور لوگ اس میں تھوڑے ڈسسپلین ہونا شروع ہوئے ان کی ضرورتیں جو ہیں وہ ان کو سمجھ میں آنے لگی کی کھانے کا جو ہے چھوٹے بچوں کو دودھ کا ایک ایش ہے جیسے جہاں رہتے ہیں ان کی پیسے ختم ہو گئے وہ ایک ایش ہم لوگوں کے پاس میں کال آنے شروع ہوئے دیرے دیرے ہمارے سٹاف نے ریلائز کرا کی لوگوں کی ہیلپ کرنی چھئے اور اس میں بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا انہوں نے ججوہ دکھایا کہ ہمیں نہیں ہمارا رول تو law and order کا crime کا ہے بٹ کہیں نہ کہیں لوگوں کو کھانا پہنچانا کہیں نہ کہیں ان کو اور ضرورت ہیں وہ کرنا خاص کر کے بچوں کیلئے دودھ milk products یہ دینا کیونکہ چھوٹے بچوں کی کیر کرنا ایسے سمجھے جب مومنٹ پوسیبل نہیں ہے تو بہت جالا ضروری تھا اور یہ ہمارے سپائیوں نے ہمارے سٹاف نے میں کہوں گا انہوں نے یہ ضرورت سمجھی اور انہوں نے گراؤن پہ کام کرنا شروع کرا ہم لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا اور اچھی ایک پہل ان کی طرف سے ہوئی اور دیرے دودھ یہاں تک کی اور بچوں کو جو اور ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی مہیا کرانا ہم لوگوں نے شروع کیا جب سے lockdown دیش میں چالو کیا گیا اور جو کی کافی کارگر بھی ساویت رہا ہے اس کی enforcement کے لیے ڈلی پولیس سے ہم لوگ جو سٹاف اور کرمچاری رہے ہیں وہ لوگ lockdown کو enforce کرنے کے لیے لگاتار کام کرتے رہے ہیں اور اس سمجھ میں سب سے زیادہ مہتپون یہ رہا ہے کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی سنکرمان سے بہت سے لوگ سنکرمی ہو رہے ہیں گرشید ہو رہے ہیں کچھ پولیس کرمی کرمیوں کا بھی سنکرمان ہوا ہے تو ایسے سمجھ میں بہت بڑی چنوٹی ہمارے لیے سامنے یہ بھی ہوتی ہے کہ پولیس رہتے ہیں کی میکسیمم جو سرکشہ اپکران گلپس ماسک سینٹائزر فیس سیلڈ پی پی کٹ ان سب کی کسی برگاری کمی ہمارے سٹاف کے پاس نہ ہو پولیس کا رول از ان ان فورسر تاکی کرفیو کا جو ٹائم نگ ہے وہ لاغو ہو لاغ ڈاون ان فورس ہو بٹ اس ان فورسمنٹ کے علاوہ پولیس کا ایک اور رول جو اُبھر کے آیا ہے جو کسی بھی آپدا میں آتا ہے وہ ہے فیس لیٹیٹر کا ہم لوگ فیس لیٹیٹ بھی کر رہے ہیں ان فورسمنٹ کے علاوہ جیسے موویمنٹ پاس بنانا ایسے کئی ایک ایسی اگر راشن کھانا ختم ہونے کا آتا ہے اس کو بھی پولیس اٹینڈ کرتی ہے کسی کو اگر اس سامائی روپ سے وہیکل نہیں مل رہا ہے اور میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے اس پر پولیس آگے آتی ہے پولیس لوگوں کو جاگروک بھی کرتی ہے اب ہم بدرپور کے جو ہے ان کے گھروں میں کیونکہ وہ اب ان کی ریپورٹ آگئی ہیں تو ابھی جو ایک سو اکیس ہیں ان کے لئے گورنمنٹ کا جو بھی آگے آرڈر ہوئے گا اس ہسا سے ان کے ساتھ ایکشن لیا جائے گا ہم جب دیکھتے ہیں کہ اپنے ہمارے ایریے کے جتنے بھی آدمی ہیں اگر ان کو کسی بھی چیز کی کئی کوئی آوشکتہ پڑتی ہے ہمیں کئی سے پتا چلتا ہے اگر کوئی کال آجاتی ہے کوئی آگے بیسے آگے بتا دیتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ہم وہاں کھڑیں ہم help کریں گے لوگوں کے دل سے کرتی ہے پولیس help سمیں پر پولیس مکھیالے سے ہمارے پاس انسٹیکشنز آتی رہی ہیں اور خاص طور سے ان چھتر میں جو گھنی آبادی والی ہیں جیسے میرے ایریہ میں جامین اگر پولیس ساہین باگ اور کچھ ایریہ نیو فرنس کھولیں کا ہے جو پچھے لگتا ہے جو میکسیمم لوگ اس پہ رہتے ہیں کرائیدار بھی رہتے ہیں اور ان کے چلتے جو جو بھی اس ٹیکسنز آئے ہیں گراونڈ پہ ہم نے امپلیمنٹ کی اس کے ساتھ جو ہمارا اپنا سٹاف ہے ان کو بھی اس ٹیکسنز اس جنگ سے دی کہ وہ بھی محفوظ رہے ہیں اور لوگوں کو بھی سوشل ڈسٹنس بنانے میں ماسک بھرہ لگانے میں شروع میں دیکھتیں آئی بہت سے لوگوں نے فالو نہیں کیا کانونی کاروائی بھی کی گئی لیکن ایک سمیہ کے بعد پھر ستھیتیاں بدلی اور عام جنتہ نے بھی کوپریٹ کرنا شروع کیا لوگوں نے سوشل ڈسٹنس بھی مینٹین کرنا شروع کی ماسک بھرہ بھی لگا کے چنل لگے پلس ایمی کیبلی بیٹھ کے تھانہ دیکس جنتہ اور مارکیٹ اسیوشیشنز نے ملکہ ایک سمیہ سیمان ادھاریت کی جس کے حساب سے انہوں نے سمیہ سے دکانے بند کرنا سوشل ڈسٹنس بنانا سر آپ کی دلی پولیس جو ہے آگے بڑھ کے کام کر رہی ہے اور ہم دوردرشن کی طرف سے اس کا استقبال بھی کر رہے ہیں اور ہماری شب کام نائے ہیں کہ دلی پولیس اور بھی آگے بڑھتی رہے جو ڈرون سے نگرانی ہو رہی ہے کہاں کہاں ہو رہی ہے کہاں 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 نگرانیا کر رہے ہیں آپ ڈرون سے دیکھئے خالی بھائی جہاں تک اس کی بات ہے پوری ویوستہ کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس پورے دوران لوگ ڈرون کے دوران سب کو دلی پولیس کا مانوی چہرہ دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ جب لوگ ڈاؤن کا اعلان ہوا اس کے بعد کافی لوگ جو تھے وہ بے روزگار ہو گئے تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو لاکھ لوگ کو ہمارے پولیس کرمی اپنی طرف سے اینجیو کے ساتھ مل کے جو اچھے لوگ ہیں جو ایریاز ہیں کچھ ایریاز جو ہیں جو بنائے گئے ہیں جہاں پہ کرونا کے معاملے زیادہ پائے گئے تھے لگ بگ سو کے قریب یہ سنکھیا ڈلی میں پہنچی تھی تو ایسے علاقوں کی نگرانی کے لیے بہت سمویدن شیل علاقے ہیں تو ایسے علاقوں کی اور جو بھیڑ بھار والے اندرونی جو علاقے تھے جس میں پولیس بڑی مشکل سے پہنچ سکتی تھی تو ایسے کے لیے ہم نے ٹیکنالوجی کا سہارہ لیا اور ہم نے ڈرون کی مدد لی اور ڈرون کو بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی لی جس میں ڈرون میں پی سسٹم ہوتا ہے تاکہ ہم لوگ یہی سے دیکھ اور لوگوں کو وان کر سکیں اور ان کو کہیں کہ وہ لوگ گھروں میں رہیں اس کے علاوہ ڈلی پولیس پوری دنیا میں کمیونٹی پولیسنگ کے لیے جانی جاتی رہی ہے تو اس دوران ہم نے کوویڈ والینٹیرز کی ایک شروعات کی جس میں ہم نے پبلک کے جو لوگ تھے جو پولیس کی مدد کرنا چاہتے تھے ان کو اپنے ساتھ جوڑا ان کو ہم نے ایڈنٹیٹی کارڈز دیئے ٹی شرٹ دیئے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کندھے سے کندھا ملا کے اس سمیں ہمارے ساتھ اس لوگ ڈاؤن کے پالن کروانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں اس کے علاوہ تمام جگہ پہ ہم نے اپیل اپنی کی ویڈیو جاری کیے اور پی اے سسٹمز لگائے گئے ہیں سی 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 ٹی وی کیمرا جتنے پکیٹ سے ان پہ لگائے گئے ہیں تو کل ملا کے ہماری کوشش ہے نشید طور پہ ہمارے کئی تھانوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایون جو فیس ماسک ہیں کلوت کے وہ بھی ہماری مہیلہ پلیس کرمی یا پروز پلیس کرمی بنا رہے ہیں سینیٹائیجرز کا بھی اس طرح سے ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں تو کل ملا کہ پہلے تو اگر پولیس اور پبلک مل کے اس مہاماری کا مقابلہ کریں اور اس مہاماری نے روزوں کے باد جو اید آتی ہے اور جس سب کو مبارک بات دینا چاہوں گا جو بھی اس سمیں لوگ ڈاؤن ہو چاہے جو بھی سرکاری جی اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اپنے علاقے کے ایسے چو اور سی پی س سمپک کریں اور نشیط طور پہ اگر آپ میں چھمتا ہے آپ سوست ہیں اور آپ میں لوگوں کے لیے کام کرنے کی انہیں مدد کرنے کی چھمتا ہے تو نشیط طور پہ آپ کے آویدن کو سوکار کر کے اور آپ کو بھی پولیس کے اس کاری میں آپ کو جھوڑا جائے گا سر دلی پولیس کا ایک سلوگن ہے شانتی سیوہ نیا اور زمانے سے چل رہا ہے اور اس پہ خریب اترتی شانتی بھی رکھتی سیوہ بھی کرتی نیا ہے لیکن ابھی ہم دیکھ رہے کہ ایک نیا سلوگن آیا ہے دلی پولیس دل کی پولیس آہ اچھا لگ رہا ہے ہم سب کو محسوس ہو رہا ہے ہم جب میڈیا سیٹ کے ایک عام آدمی کی طرح سوچتے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ دلی پولیس دل کی پولیس دیکھ یہ محیم ہم نے اس دوران لوگ ڈاؤن کے دوران محیم پہ وچار کیا گیا اور کمیشنر آب پولیس جو ہمارے شریعی حیث شیو آسطر سر انہوں نے کہا کہ جس طرح سے دلی پولیس کا ہر جوان اپنی سکھ سویدہ کا تیار کر کے اپنی بینا جان کی پرواہ کیے ہوئے وہ جس طرح سے دلی کے ہر انجام تک لے جائیں جہاں پہ جو لوگ دلی پولیس سے اپنے آپ کو جڑا ہوا محسوس کریں اور وہ یہ مانے کہ دلی پولیس کیول اپنی محنت اپنی طاقت سے ہی ان کی سیوہ نہیں کر رہی ہے بلکہ دلی پولیس کی دلی اکشا ہے دلی روپ سے دلی کے لاگ ڈاؤن چل رہا ہے اور اس میں عوام کی بکتگز ذمہ داری بنتی ہے کہ سرکار کا جو نردیش لاگ ڈاؤن میں اس کا پھالن کریں اور لوگوں کو جاگروپ کریں جو نہیں جانتے ان کو بھی بتائیں تو ہر مذہب کے توہار آتے جاتے ہیں ابھی فیلحال روزے چل رہے ہیں عید آ رہی ہے اور عید مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار روزے جو ہیں عبادت کے مہینے ہیں اور ایسی مسئیبتہ یہ کعبہ میں تواب بھی بند کر دیا گیا تھا تو جو مسجدوں میں نماز ہے یا عید میں گیدرنگ ہے اس کے بارے میں آپ تفصیلی میسیج آپ کا چاہیں گے دیکھیں بڑی صحیح برات کا تھا چاہے رامنومی کا تھا چاہے امبیڑکر جہنتی تھی اور اس کے بعد یہ رمجان کا پاک مہینہ شروع ہوا تو اس میں ہم نے سبھی دھرموں کے لوگوں سے اپیل کی اور مجھے آپ کو بتاتے ہو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہر دھرم کے لوگوں نے ہماری اس ہیں انہوں نے آڈیو اور ویڈیو میسیجز بنائے اور اپنے چھوٹے چھوٹے واتس اپ گروپ بنائے ایک یہ بات بتانا چاہوں گا چاہے وہ سوشل میڈیا کا سہارا لیا گیا اور سبھی کو یہ بتایا گیا کہ میں کسی بھی طرح کی ریلیجی سوشل گیدرنگ جو ہے اور ہم نے دیکھا کہ اس چیز کا لوگوں نے بڑی شدت سے آج چک کو مانا ہے اور ابھی تک ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور میں آپ کے مادیم سے ایک بار پھر آم لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس چیز کو اس شدت سے مانتے رہیں اور یہ رمجان کا رہ کے دوسروں کے لیے دعا کریں اور اپنے گھروں میں رہ کے یہ بات کی کامنا کریں اور اپنی دعا کریں کہ اس مہماری سے دیش بچ سکے ابھی عید آنی والی ہے اور عید خاص طور سے بہت بڑا تیوہار ہے تو عید کے بارے میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جو اتنے روجوں کے بعد جو عید آتی ہے اور جس کا سب کو بڑا سبری سے انجار رہتا ہے تو میں اس کے لیے سب کو مبارک بات دینا چاہوں گا لیکن میرا یہ میسیج رہے گا جو بھی اس سمیں لوگ ڈاؤن ہو چاہے جو بھی سرکاری فرمان ہو تو سرکار اور پولیس کی جو بات ہے اس پہ عمل کیا جائے جی 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 سر اب چلتے ہیں کافی بات چیت ہوئی آپ سے آخری سوال کے طرف چلتے ہیں کہ ایک ذمہ دار پولیس افسر ہونے کے ناتے آپ پورے دیشواسیوں کو پولیس افسر ایک چھتر کا نہیں ہوتا پورے دیش کی ذمہ داریہ ہوتی پورے دیشواسیوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں کیا ہدایتیں دینا چاہیں کیا احتیاط کے طریقے بتانا چاہیں گے دیکھیں اس میں میری سب سے پورے دلی کے واسی یا چاہے دیش کے واسی جو بھی اس چیز کو سن رہا سب سے پہلے میں یہ پالن کریں کیونکہ اس مہاماری سے ہم کو لڑنا ہے آج تک کی لڑائی میں ہمارا دیش دنیا کے سب سے سفلتم دیشوں میں مانا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس کورونا کے خلاف جنگ لڑی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس جنگ میں جو ہم اپنی محنت نا چاہیے جب تک ہم اس بیماری کو اس پینڈیمک کو پوری طرح سے پراست نہیں کر دیں ناظرین اب ہم بات چیت کر رہے تھے ڈلی پولیس کے جوائن کمیشنر جناب محترم دیویش چنسیل واسطو صاحب سے انہوں نے تمام جنتہ کی بیداری کے لیے باتیں بتائی کہ ہم کرونا کے احتیاط اور حفاظت کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں اور دیلی پولیس کیا کر رہی ہے کیسے ہماری مددکار بن لیے ناظرین ہمیں یقین ہے کہ آپ ان کی باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے اور ہم اگلے اپیسوڈ میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ